ہمائیے موشنے چاہتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سنا تھا کہ ایلوپیتھک اور ہومیپیتھک گوزاتی میرا خیال ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی سسٹم استعمال کرنا چاہیے جس پر ڈاکٹر یا حقیم کا اعتبار ہوئی ہے ڈاکٹر کا تو ان میں آپس میں کوئی تضاد بھی ہو سکتا ہے باتا ہوں آپ کی جو فطرت صحیح ہے اسے جو آپ کو جواب دیو گیرکو درست ہے کہ عام طور پر ایک سسٹم کو ہی اختیار کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ آپ کو علم ہو کہ دوسرے سسٹم میں کیا دیا جا رہا ہے اور اس کا کیا رد عمل ہوگا ورنہ اس سے نقصان ہو جاتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں بعض دفعہ جو گہری بیماری ہیں لوگوں کی جن کو اعتماد نہ ہو ان کو میں کہتا ہوں کہ چلو تم وہ نہ چھوڑو یہ بھی شروع کر دو اگر فائدہ ہو جائے تو پھر وہ کم کر دینا تو اس طرح یہ الگ استثنائی بات ہے وگر میں مثال دیتا ہوں اببا جان کو جب بیماری میں آٹریو سکلورسز ہوا ہوا تھا اور کسی وجہ سے ڈاکٹر ان کو بلیڈ پیشر بڑھانے کی دبا دے رہے تھے کیونکہ آٹریو سکلورسز میں لو بھی ذمہ دار ہو جاتا ہے اور ہائی بھی ذمہ دار ہو جاتا ہے بہرحال کوئی وجہ ایسی تھی کہ ان کو ڈاکٹر کوئی دوائی ایسی دے رہے تھے جس میں بلیڈ پیشر پوچھا کرنا چاہتے تھے اور میں دوائی دے رہا تھا جس سے بلیڈ پیشر نیچے ہوتا ہے بہم نور نے مجھے اجازت دیسی بشک میں تات کرتا رہا ہوں اس وقت وہ ہومیپیس ذہر راجی تھے بہم نور کے ڈاکٹروں کے ذہر راج تھے مجھے چھوٹی ملی تھی کہ تم بشک ساتھ جو ملزی کرنے کرو ایک دن ملیس میں بیٹھے بہم نور نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا کہ جتنی دوائیں ہم بلیڈ پریشر بڑھانے کی دے سکتے ہیں دے چکے ہیں لیکن فکر کی بات ہے کہ اوچھا نہیں ہو رہا تو میں نے بھائی کو کہا کہ اس لیے کہ میں دے رہا ہوں نیچے کرنے والی اس سے پتا چلا کہ باوجود اس کے کہ آپ کی ڈرگز تیز ہیں ہومپیتھک اگر صحیح ہو تو اس کا حکم زیادہ بالا رہے گا وہ چلتا ہے تو انہوں نے کہا اچھا بند کرو میں نے بند کی بلیڈ پریشر نومل ہو گیا ان کی دعاوں نے اثر کرنا شروع کر دیا اب یہ ایک میرے علم میں آئی ہے بات کہ جسے پتا چلتا ہے کہ ایلوپیتھک رجحان اور ہے ہومپیتھک اور ہے آپس میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ اس کیس میں ہو رہا تھا